اسلام علیکم بچوں کے چمونے جن کو ہم آمزمان میں چرونے بھی کہتے ہیں وارمز بھی کہتے ہیں فن وارمز بھی ان کو بولا جاتا ہے تو اس کا بہت آسان علاج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ وجوہات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ ان کا احتیاط کریں گے تو بچوں کو یہ پرابلم نہیں ہوگی سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو آپ جب بھی کیس کریں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کے موں کے پاس سے آپ نے کبھی بھی کیس نہیں کرنی اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ بڑے جو ہم ہوتے ہیں تو ہم مرچ مسئلہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں تو ہمارے جو موں کی ہوا ان کے موں میں جاتے ہیں تو اس وجہ سے بچوں کا یہ پرابلم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو میٹھا جو بچے بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو میٹھے سے آپ پرہیز کریں بچوں کو کیونکہ اسے بچوں کے دانتوں پر بھی افیکٹ ہوتا ہے اور بچوں کے پیٹ میں کیوڑوں کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو ان باتوں کا آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے اس کے علاوہ میں بتاتی ہوں کہ اس کی علامات کیا ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ بچے کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ بچے اکثر چھوٹے ہوتے ہیں تو بطانی پاتے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی سب سے پہلا جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے بے حد پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ روتا ہے سیکنڈ جو اس کی علامت یہ ہے کہ بچہ اپنی جو پوٹی والا ایریا ہے اس کو بہت زیادہ اچھنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر بچے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں اور بیچینے کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پاتے تو اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے جب بھی یہ پرابلم ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ بچوں کو یہ پرابلم ہے آپ نے فوری سے بچوں کو اس کا علاج کرنا ہے کیونکہ یہ مرحلہ بچوں کے لئے بہت زیادہ تکلیف دیوتا ہے تو اب آ جاتے ہیں علاج کی طرف کہ ہم نے اس کا علاج کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیٹول لازمی اپنے گھر میں رکھنا ہے رات کو سونے سے پہلے بچوں کو آپ نے تھوڑا سا پانی نیم گرم پانی لے لینا ہے اس میں آپ نے کچھ ڈیٹول کے ڈال لیں اور بچوں کا جو پوٹی والا ایریہ ہے اس کو آپ نے اچھے سے واش کر دینا ہے تاکہ جرمز بغیرہ جو نہ ہو اور بچوں کو یہ پرابلم نہیں ہو اور اب میں آپ کے ساتھ یہ ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیو ہے یہ ہمارے بچوں کے ساتھ جب بھی پرابلم ہوتے ہیں تو ہم یہی بچوں کے کرتے ہیں اور ماشیلہ سے بچے بلکل ٹھیک رہتے ہیں تو یہ جو ریمیڈی ہے یہ بچوں کے اگر پرابلم نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ بچے اس پرابلم کو فیس نہ کریں تو چلیے جی اب علاج میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ہنگ ہنگ آپ کو پنسار کی دکان سے ایزیلی مل جائے گی بہت ہی سستے میں یہ مل جاتی ہے آپ نے بائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو چاہیے ہوگا پانی نیم گرم پانی آپ نے لے لینا ہے پانی کو آپ نے تھوڑا نیم گرم ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے نیم گرم پانی کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح ایک الگ باول میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی ہنگ ٹھیک ہے ہنگ کا آپ کو چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے ہوگا اس کی سمیل بھی بہت تیز ہوتی ہے تو اس سے بچوں کے پرابلم بہت تیزی سے صحیح ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا تو اتنا سا آپ کو یہ چاہیے ہوگا اور اس کو آپ نے پانی میں اچھے سے حل کر لینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی جو تمام خصوصیت ہے وہ پانی میں حل ہو جائے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو چاہیے گا کوٹن کوٹن آپ کو اگر گھر میں کوٹن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس طرح کی کوٹن اگر ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ کوٹن بیڈ تو لازمی ہوتے ہیں گھر میں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کان وغیرہ بچوں کا صاف کرنے ہوتے ہیں تو یہ کوٹن بیڈ آپ کو وہاں سے آپ کوٹن اتار سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو کوٹن ہے اتنی سی آپ کو کوٹن چاہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اتنی سی کوٹن آپ کو چاہی ہوگی اتنی سی کوٹن آپ نے لے کے اور یہ جو ہم نے پانی ہنگ والا پانی مکس کیا تھا اس میں آپ نے اس کو اچھے سے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ نے اس جو کوٹن میں اس پانی کو جذب کر لینا ہے تاکہ یہ جو پانی اچھی طرح کوٹن میں آ جائے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک ماچس کی تیلی لیلنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو کوٹن ہے اس تیلی کے ساتھ آپ نے بچے کے جو موشن والا ایری ہے اس میں آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ فنگر سے پریس کر دیں تاکہ یہ جو کوٹن ہے اچھے سے اندر چلی جائے بچے کے موشن والے ایرے میں تو اس سے ہوگا یہ کہ بچوں کے تمام طرح جو پرابلم ہے ہیچنگ ہوتی ہے یا چورونے ہو گئے ہیں تو بچوں کو اس سے جان چھوٹ جائے گے اور بچے سکون میں آ جائیں کیونکہ جب بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو بچے سو بھی نہیں پاتے ہیں تو آپ یہ کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا جس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہی آپ کو آج کی ویڈیو کافی یوسفل ہوگیا آپ کے لئے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ